بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس چینل کے سبسکرابروں کا تحدث سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ میں خیریت سے ہوں امیت کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا سباق نقشہ مربع کے تعلق سے ہے یعنی نقشہ ہر کارہ یہ نقشہ بنانا کا تاریخہ اور اس کی ترتیب چال کے مطابق انشاءاللہ بتاؤں گا میں نے گلستہ ویڈیو میں چھوٹی ایک تخصیر کر دیا تھا یعنی کہ حساب جمع میں گلتی ہو گئی تھی مگر نقشہ میں گلتی نہیں نقشہ چال کے مطابق صحیح ہے میں نے ایک مثال بتایا تھا صرف عمل نہیں ناظرین نقشہ تو صحیح تھا چھوٹے چھوٹے گلتیاں ہو گئے تو اس کی احساس کرائیں انشاءاللہ میرے سبسکرابر نے جو محمد رحمت نام والے ہیں انہوں نے مجھے گلتی کا احساس دلایا تھا ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ناظرین اسی طرح اگر میرے سے کچھ گلتیاں ہو گئے ہو تو اس کا احساس دلائیں اور اس کی اصلاح کرائیں میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ والوں کی خدموں کے خاک ہوں میں میرے لئے علم کیا ہی سے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس پھر بھی جتنا معلوم مجھے اللہ کے عطا سے اتنا میں سکانے کی کوشش کروں گا ناظرین میرا مقصد صرف عملیات میں سچا ہی بتانا میرا کام ہے یعنی کہ آج ہر جگہ جالی عامل عام ہو گئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پیسہ لوٹتے ہیں اس لحاظ سے لوگوں کو جاہلوں سے آگا کرانے کی کوشش میں کرتا ہوں اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو ضرور ایک لائک ایک شائر کر لے جگہ میرا چینل میں نے یہ ہو تو ضرور میرا چینل سبسکرائب کر لے جگہ اس چینل کے ذریعے اب با آخرین کے ساتھ سچے اور پکیا عامل بن سکتے ہیں ناظرین چلیں ملاحظہ کریجئے نقشہ مربع یعنی کہ نقشہ ہر کارہ اس میں نہ عمل کی ضرورت ہے نہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے بس شریعت محمدی کی پابندی کر لیں عامل بن جائیں گے بہا آسانی کے ساتھ پہلے نقشہ ہر کارہ دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں یہ سولہ خانہ کا نقشہ ہے یعنی کہ مثال کے طور پر بتاتا ہوں ہر عمل میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ غلطی ہو تو آپ لوگ مجھے اصلاح کرائی جگہ یک وان خانہ دو وان خانہ تین وان خانہ چار وان خانہ پانچ وان خانہ چھے وان خانہ سات وان خانہ آٹ وان خانہ نو وان خانہ دس وان خانہ گیار وان خانہ بار وان خانہ تیر وان خانہ چود وان خانہ پندر وان خانہ سول وان خانہ ناظرین اسی ترتیب سے روزانہ چوتیس نقشے لکھتا رہے ہیں چوتیس کا مطلب ایک بھی دو تین تین بھی چھے نو نو بھی پانچ چودہ چار باخی بچہ ایک ایک بھی ایک دو دو بھی ایک تین چوتیس اسی تر حا چار بھی سات گارہ گارہ بھی نو بیس بیس بھی چار چوبیس باخی بچے دو دو بھی ایک تین چوتیس اسی تر حا ایک بھی ایک دو تین تین بھی چھے نو نو بھی پانچ چودہ چودہ کو چار دارلنگے باخی بچے ایک یک بھی ایک دو دو بھی تین چاؤ تیس سس اسی طرح آٹ بھی تین گی beautifully چودا چاوزہ کو چاوز نہیں بنائے باغے بچے یک ایک بھی ایک دو دو بھی ایک تین جاؤ تیس اسی طرح ایدار بھی جوڑھ لیں آپ چاؤ تیس آئے گےار بھی جوڑھ لیں چاؤ تیس حصہ چاؤتیس آداد برامید ہوں گے اسی طرح ہر طرف ہر لین جوڑ لیں چوتی سداد برامید ہوگی ناظرین یہ رہا نقشہ ہر کارہ یعنی کہ نقشہ مسلس بنانے کا طریقہ یعنی کہ نقشہ مربع بنانے کا طریقہ اور اس کی ترتیب ناظرین اس کی زکاة کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں روزانہ چوتیس نقشہ لکھتے رہے ہیں روزانہ ایک وقت متین کر لیں یا بعد زہر بعد فجر بعد فجر یا بعد اشراق بہتر ہے یا بعد اشراق بھی لکھ سکتا ہے یا ایک وقت متین کر لیں وقت کے مطابق روزانہ چوتیس نقشہ لکھتے رہے جمع کر لیں ایک تالیس ویں دن آخر نقشہ اپنے پاس رکھ لیں باقی تمام نقش گولی بنا کر آٹے میں دریا میں اطالاب میں جہاں پانی ہو وہاں ڈال دیں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اس کے بعد جسے بھی نقشے دیں گے بجلی کے طرح اثر کرے گا اب ناظرین یہ نقشے زکاة ادا کرنا کا طریقہ بتا دیا اس کے بعد ہر روز سات نقشے لکھتے رہے ہیں ہر روز حاجت مند آئے یا نہ آئے ضرور روزانہ سات نقش روزانہ لکھتے رہے ہیں اور حاجت مند آگئے تو حاجت مندوں کو دے دیں ورنہ رات سوتے وقت پانی میں گھول کر آپ خود ہی پیلیں آپ کے اندر بھی روحانی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا ناظرین اب میں نے یہ نقشہ مربع بنانا کا طریقہ چال کے مطابق بتا دیا اس کی زکاة کا طریقہ بھی بتا دیا میں نے انگریزی الفاظ میں عددوں کو لکھ دیا آپ اردو میں لکھ لیں اسے اب نقشہ استعمال کرنا کا طریقہ نقش ہے ہر نقشہ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں یہ نقشہ ہرکارہ انہیں نے بتایا تھا زکاة کا دریخواہ زکاة آدھا کرنے کے بعد نقشہ کو اس طرح پور کریں اسی چال کے مطابق نقشہ کو پور کریں ہر نقشہ کے اوپر 786 ضرور ڈال لیں اگر مسلمانوں کے لئے دینا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں غیر مسلم کے لئے 786 ضرور لکھ لیں نقشہ استعمال کرنا کا طریقہ ناظرین اس طرح استعمال کرتے ہیں نقشہ اکثر زافران اور غلاب سے لکھا جاتا ہے لوہ پہ بھی لکھا جاتا ہے پہلا خانہ دوسرا خانہ تیسرا خانہ چہتا خانہ پانچ مخانہ چہ مخانہ سات مخانہ آٹ مخانہ نو مخانہ دس مخانہ مخانہ ٹھائر مخانہ مخانہ ٹھائر اخانہ خانہ چودوں مخانہ ناظرین اب اس جگہ پر یہ خالی جگہ ہے اس میں مطلب کو پور کر لیں یعنی جو بھی مطلب لکھنا ہے درمیانی میں لکھ لیں یعنی کہ برکت کے لیے جدائی کے لیے ایک دوسروں کے درمیان محبت کے لیے بیماریوں سے شفا کے لیے دکان و مکان کی خیر برکت کے لیے جو بھی مقصد ہو مقصد لکھنے کا طریقہ بھی میں نے گلستہ ویڈی میں بتا دیا ہوں مقصد درمیانی میں لکھ لیں نقشہ پور ہو گیا نقشہ اتناچ اب اسی طرح ہر کام لے سکتے ہیں یعنی کہ میں اسی ترتیب سے نقشہ بناتا ہوں نقش اور اسی ترتیب سے میں نے کام لیتا ہوں استعمال کرتا ہوں ناظرین آج کا سبخ نقشہ مربع یعنی اسے نقشہ ہر کارہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کو جیسا میں نے سولہ خانہ کا نقشہ لکھ کر بتایا تھا اسی ترتیب سے لکھ دیتے ہیں اور نیچے عظیمت لکھ دیتے ہیں ناظرین عظیمت درمیانی میں لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے نقشہ پورا اثر ہوتا ہے اسی ترتیب سے یعنی کہ جو ترتیب میں نے بتایا ہوں اسی ترتیب سے نقشہ پور کر لیں اسی چال کے مطابق نقشہ پور کر لیں زکاة ادا ہو جانے کے بعد اسی نقشہ سے آپ بہ آسانی کے ساتھ ہر مقصد کیلئے نقشہ دے سکتے ہیں ہر کام اس نقشہ سے لے سکتے ہیں ہزارہ کام دے سکتے ہیں نقشہ کے ذریعے ناظرین اس نقشہ میں کوئی عمل پڑھنے کی ضرورت نہیں چھلا کشی کی ضرورت نہیں صرف اقتالی زن شریعت محمدی کی پابندی کر لیں زبان کو جھوٹ سے حفاظت کر لیں حضرت غیبت سے بچیں احرام حلال کی تمیس رکھیں بس گوش انڈا مچھلی ان چیزوں سے پرہیس کر لیں اقتالی زن باقی تمام چیز کھا سکتے ہیں پرہیس جلالی جمالی کے خائد نہیں اس میں بنا پرہیس جلالی جمالی کے اس نقشہ کے عامل بن سکتے ہیں ناظرین اس نقشہ کے عامل بننے کے لئے میرے تمام سبسکربروں کے لئے اجازت ہے متخیہ اور پرہیس گھروں کے لئے دوسرے ویڈیو تک سید نظیر کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ